پرشن دیا گیا ہے کہ دو تھیلے جن میں ایک میں پانچ لال اور ساتھ سفید گیندے ہیں دوسرے تھیلے میں تین لال اور بارہ سفید گیندے ہیں دونوں تھیلوں میں سے ایک سے گیند نکالی جاتی ہے اس کی پرائکتہ گیات کی جے کی گیند لال ہے تو یہاں پر ہم کومبینیشن تھیوری کا یوز بھی کریں گے کہ پہلا جو تھیلہ ہے پہلا تھیلہ پانچ لال ہے اس میں اور ساتھ سفید گیندے ہیں اسی پرکار سے یدی دوسرے تھیلے کی بات کی جائے تو اس میں تین لال گیند ہیں اور بارہ سفید گیند ہیں دونوں تھیلوں میں سے ایک گیند کو نکالنا ہے اور وہ گیند کیسے ہونے چاہیے لال گیند ہونے چاہیے تو ہم پہلے تھیلے کی بات کریں گے کہ پہلے تھیلے سے لال گیند نکالنے کی پرائکتہ تو ہم اس کو لکھتے ہیں probability of A تو یہ ہو جائے گا پانچ گیند ہے ایک ہی گیند نکالنا ہے تو یہ مل جائے گا 5C1 اور ٹوٹل کتنے بال ہیں پانچ اور ساتھ کو جوڑ دیں گے مل جائے گا بارہ تو یہ ٹویلو سی ون ہو جائے گا اس کو جب سول کریں گے تو مل جائے گا پانچ بٹے بارہ یا دوسرے طریقے سے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ سمپل ساتھ اور پانچ دونوں کو جوڑ دیجئے بارہ 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 ہو گئی لال گیند نکالنا ہے اس کے لئے فیوریبل کیس کتنا ہے پانچ تو یہ مل گیا پانچ بٹے بارہ دوسرے تھیلے میں ٹوٹل اس میں ٹوٹل پندرہ بارہ بارہ ہیں اس میں ٹوٹل بارہ بارہ ہیں تو دوسرے تھیلے سے لال گیند نکالنے کی پرائکتہ let this is P again کتنے لال گیند ہیں تین تو 3C ٹوٹل کتنے گیند ہیں 5C تو یہ 15C بن ہو جائے گا اس کو بھی solve کریں گے تو مل جائے گا 3 بٹے باندرہ دیکھئے لال گیند کتنی ہیں 3 تو numerator میں ہو جائے گا ٹوٹل بال کتنے ہیں پندرہ تو یہ مل جائے گا 3 بٹے باندرہ solve کریں گے تو مل جائے گا 1 بٹے پانچ اب کیا بولا ہے کہ دونوں میں سے ایک دونوں تھہلے میں سے کسی ایک کی چننے کی پرائکتہ تو دونوں میں سے کسی ایک تھہلے کو چننے کی پرائکتہ کیا ہو جائے گی 1 بٹے 2 کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے اب ہمیں جو پوچھا گیا ہے کیا کی اب ہشٹ پرائکتہ لال گیند ہونے کی پرائکتہ پہلا والا گر تھہلہ چونہ جاتا ہے اور اس میں سے ریڈ بالنکر کر کے سامنے آتا ہے تو یہ ون بائی ٹو انٹو فائی بائی ٹویل ہو جائے گا پلس دوسرا اگر دوسرے تھہلے کو چونہ جاتا ہے اور اس میں لال گیند آتا ہے اس کی پرائکتہ تو یہ مل جائے گا پانچ بٹے چوبیس اور یہ مل جائے گا ایک بٹے دس تو یہ مل جائے گا اس کو ہم دو سو چالیس کر لیتے ہیں اور یہ پچاس اور یہ چوبیس کیا ہو جائے گا سیونٹی فور اپون ٹو فورٹی سوال کریں گے تو یہ مل جائے گا دو اور ایک سو بیس اور یہ ہو جائے گا تھٹی سیون تو تھٹی سیون اپون ون ٹوٹی یہ اس کشن کا سولیوشن ہے پرشن ہے کہ دو رکھت ستھانوں کے لیے رام و شام دو میدوار ہیں رام کے چونے جانی کی پرائکتہ ایک بٹے تین تتھا شام کے چونے جانی کی پرائکتہ ایک بٹے پانچ ہے نمنا کی پرائکتہ گیاد کیجئے پہلا کوئی ایک چونہ جائے دوسرا پرشن کوئی بھی چونہ نہ جائے تیسرا کم سے کم ایک چونہ جائے اور چونتھا دونوں چونے جائے تو پہلے جو دو پرائکتہ دی گئی ہے وہ لکھ لیتے ہیں رام کے چونے جانے کی پرائکتہ رام کے چونے جانی کی پرائکتہ ایک بٹے تین ہے تو لکھتے ہیں پی آف اے یہ ون بائی تھری دوسرا ہے شام کے چونے جانے کی پرائکتہ یہ بھی دیا ہے شام کے چونے جانے کی پرائکتہ probability of B ایک بٹے پانچ ہے اب پرشن کا پہلا بھاگ کی کوئی ایک چونہ جائے کوئی ایک چونہ جائے تو اس اس تھیتی میں یہ ہوگا کہ جب رام چونہ جائے گا تب شام نہیں چونہ جائے گا اور جب شام چونہ جائے گا تو رام نہیں چونہ جائے گا تو اس کو ہم لکھیں گے probability of A B بار A چونہ جا رہا ہے B نہیں چونہ جا رہا ہے پلس probability of A بار B A نہیں چونہ جا رہا ہے B چونہ جا رہا ہے جس میں بار لگا ہے وہ نہیں چونہ جا رہا ہے جس میں بار نہیں لگا ہے وہ چونہ جا رہا ہے تو this is nothing but P of A into P of B bar plus P of A bar into P of B P of B bar کیسے نکالیں گے 1 minus P of B ایسا لکھر کے ہم اس کو solve کریں گے تو P of A ہے 1 بٹے 3 P of B bar تو A کرین 1 بٹے 5 دیکھو کسی کے چونے جانے کی پرائکتہ چونے جانے کی پرائکتہ اور نہ چونے جانے کی پرائکتہ دونوں کا یوگ ایک ہوگا تب یہ نہیں چونے جانے کی پرائکتہ اگر ہمیں نکالنا ہے تو ایک سے گھٹا دیں گے چونے جانے کی پرائکتہ کو تو اسی طریقے سے P of A bar نکالنا ہے تو یہ 1 minus 1 by 3 ہو جائے گا اور P by B 1 by 5 ہو جائے گا تو یہ 1 بٹے 3 اور یہ ہو جائے گا 4 بٹے 5 یہ ہو جائے گا 2 بٹے 3 اور یہ ہو جائے گا 1 بٹے 5 تو یہ ہو گیا 4 بٹے 15 اور یہ ہو گیا 2 بٹے 15 6 بٹے 15 سرال کریں گے تو 3 دو نچھے اور 3 پنچے 15 تو یہ مل جائے گا آپ کو 2 بٹے 5 اس کا دوسرا بھاگ ہے کہ کوئی بھی چونہ نہ جائے کوئی بھی چونہ نہ جائے اب ایک کو بھی نہیں چونہ نہ ہے تو یہ مل جائے گا P of A bar B bar that means P of A bar into P of B bar تو مل جائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 minus P of A اور اس کو لکھ سکتے ہیں 1 minus P of B تو 1 minus P of A یہ 1 by 3 اور دوسرا 1 minus 1 by 5 تو یہ مل جائے گا 2 by 3 یہ مل جائے گا 4 by 5 تو مل جائے گا 8 by 15 اس کا تیسرا بھاگ ہے کہ کم سے کم ایک چونہ جائے کم سے کم ایک چونہ جائے تو اس عوستہ میں ہم کیا لکھیں گے کہ اس میں اے چونہ جا رہا ہے اس میں B چونہ جا رہا ہے اور اس میں دونوں چونے جا رہے ہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں probability of A into probability of B bar plus probability of A bar into probability of B plus probability of A into probability of B تو P of A 1 by 3 probability of B B ہے 1 by 5 اس کو 1 میں سکتے کریں گے تو مل جائے گا 4 by 5 probability of A bar 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3 probability of B 1 by 5 probability of A 1 by 3 probability of B 1 by 5 تو مل جائے گا 4 by 15 پہلے والے کا دوسرا 2 by 15 اور تیسرا والا 1 by 15 تو 4 اور 2 6 اور 1 7 7 بھٹے 15 یہ ہمیں مل جائے گا اور اس میں چونتھا پوچھا ہے کہ دونوں چونے جائیں دونوں چونے جائیں تو یہ ہم لکھیں گے P of A B مطلب P of A into P of B دونوں کو مل جائے گا 1 by 3 into 1 by 5 تو مل جائے گا 1 by 15 اور یہی چار پرائکتہ ہمیں نکالنے کے لئے کہا گیا تھا دو سوطنتر گھٹناوں میں سے کم سے کم ایک گھٹنا کے گھٹیت ہونے کی پرائکتہ Probability of the occurrence of at least one of P2 independent events معنی کی E1 اور E2 دو سوطنتر گھٹناے ہیں جن کے گھٹیت ہونے کی پرائکتہ کرم سہ P1 اور P2 ہے تب ان کے نہ گھٹیت ہونے کی پرائکتہ کرم سہ 1-P1 وہ 1-P2 ہوگی اب دونوں میں سے کسی بھی گھٹنا کے نہ گھٹیت ہونے کی پرائکتہ اگر ہمیں نکالنے ہو تو ہم دونوں پدوں کا گونندفر لکھیں گے جو کی برابر ہوگا 1-P1 into 1-P2 اب یہ 1-P1 into 1-P2 ہے اس کو ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ Q1 minus Q2 یا دوسرے سبدا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1-P1 کو Q1 لے رہتے ہیں اور 1-P2 کو Q2 لے رہتے ہیں تو اس پرکار ہم لیے ہلک سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کم سے کم ایک گھٹنا کے گھٹیت ہونے کی پرائکتہ اگر ہمیں نکالنی ہو تو ہم نکالیں گے 1- جب دونوں گھٹنا نہیں گھٹ رہی ہے تو وہ تھا 1-P1 into 1-P2 یا پھر اس کو لکھا جا سکتا ہے 1-Q1 Q2 کیونکہ Q1 اور Q2 کیا ہے تھوڑے دیر پہلے ہم نے اس کو substitute کیا تھا تو اس طریقے سے یہ جو تھیوری ہے n سوطندر گھٹنا ہیں تو ان میں سے کسی بھی گھٹنا کے گھٹت نہ ہونے کی جو پرائکتہ ہے اسے ہم لکھیں q1 into q2 into q3 up to qn اتح ان میں سے کم سے کم ایک گھٹنا کے گھٹت ہونے کی پرائکتہ اگر نکالنی ہو تو ہم لکھیں 1- q1 q2 q3 up to qn تو اس سے کچھ کنکلوزن نکل کر کے سامنے آتے ہیں جس میں پہلا کنکلوزن ہم یہ بہت سکتے ہیں کہ یدی ایک پریاس میں کسی گھٹنا کے گھٹت ہونے کی پرائکتہ پی ہے تو لگاتار n پریاس وں میں اس کے گھٹت ہونے کی پرائکتہ ہوگی وہ پی کا پرائکتہ نکال نکال اس کو ہم لکھیں گے q کا پاور r یا پھر 1 minus p whole power r اگلا پرشن دیا ہے کسی پرشن کو حل کرنے کے لیے a کے پرتی کو سہی یوگ آن پات چار نکال تین ہے تثہ اس پرشن کو حل کرنے کے b کے ان سہی یوگ آن پات سات بٹے پانچ ہے یدی بے کوشش کرتے ہیں تو پرشن کے حل ہونے کی پرائکتہ جیات کیجئے تو پہلی بات یہ کی دیا ہوا ہے کہ a کے پرتی کول سہی تو a دوارہ پرشن حل ہونے کی پرائکتہ ہم مان لیتے ہیں یہ p آف a ہے پرتی کول جو اس کے فیوریبل کیس ہے وہ denominator میں ہوتا ہے اور numerator میں اس کے فیپریت والا کیس ہوتا ہے تو a کے پرشن حل ہونے کی پرائکتہ تین بار میں پرشن سول کر سکتا ہے اور دونوں کو ملا کر کے ایڈ کر دیں گے تو یہ مل جائے گا 3 بٹے 7 اے دوارہ پرشن حل ہونے کی پرائکتہ ہمیں مل جائے گی 3 بٹے 7 اسی طریقے سے جو دونوں کرتے ہیں مل جائے گا یہ 5 بٹے 18 ہو جائے گا اور یہ 3 بٹے 10 ہو جائے گا اور یہ 5 بٹے 18 ہو جائے گا تو اس کو ہم کو سول کرنا ہے سول کریں گے تو آلٹیمیٹلی جو ویل یو آئے گی بٹے تیوگے آپ کا 5 بٹے 18 ان دونوں کا جو لگتام شامپر تھی آل سیم ہوگا یہ ایک سو اسی اٹھارہ تھی آئی چون اور یہ پچاس اس کو جب آپ سول کریں گے جو مل جائے گا پانچ بٹے اٹھارہ اور یہ ایک سو اسی جو ہی آنس میں چلا جائے گا اور یہ آپ کو مل جائے گا نائنٹی فور تو یہ اٹھارہ دہا ہم ایک سو اسی ہو جائے گا تو یہ آپ کو مل جائے گا پچاس اور یہ مل جائے گا چور انبے اس کو دو سے بھاگ دے سکتے ہیں پچیس اور یہ ان دونوں کو جوڑیں گے تو مل جائے گا ایک سو چار اٹھارہ دہم ایک سو سی ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا پچاس اور یہ ایک سو چار اس کو بھاگ دیں گے تو پچیس اور اس کو بھاگ دیں گے تو باون تو ہمیں جو پوچھا گیا تھا پی آف ای ٹو بائی ای یہ آپ کو مل گیا پچیس بٹے باون یہی جو اتر ہے جو کی ہمیں گیاد کرنا تھا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا